اسلام علیکم میں حافظ شاہد منیر ہوں اور اس وقت گجناوالا سیالکوڈ روڈ پر موجود تھیولوجیکل سیمنری میں موجود ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر پادریوں کو تعلیم دی جاتی ہے یوں سمجھ لیے یہ ایک مدرسہ ہے جہاں پر علماء کام تیار ہوتے ہیں یہاں پر پادری تیار ہوتے ہیں ایلڈر تیار ہوتے ہیں یہ ایک مسیحی بستی ہے جہاں پر ہم موجود ہیں ذرا آپ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے آپ کو انٹے نظر آ رہی ہیں آپ کو انٹے زمین پر بھی گری ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک شخص ہے جس کا یہ گھر ہے یہ گھر اس کا بارشوں کی وجہ سے گر چکا ہے یہ گھر گیا اس بچارے نے اپنی مدد آپ کے تحت اس گھر کو بنانا شروع کیا تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے کون ہے انتظامیہ کوئی پادری ہے کوئی ایلڈر ہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک گھر دیکھ سکتے ہیں یہ بارشوں کی وجہ سے گرا یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا دہاتوں میں ہوتا تھا اس کلچر میں ہوتا تھا کہ کسی غریب کو کسی مارے کو کمی سمجھ کر آپ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اس بچارے کا کیا دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے رستے بنا لیے ان کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں گری ہوئی ہیں چھت گری ہوئی ہے اگر دکھائیں تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے کہ چھت گری ہوئی ہے اس نے بنیادے بنائی سامان گھر کا بکھرا پڑا ہے گھر کی جو چھتے ہیں وہ ٹپکتی ہیں دیواریں کسی وقت بھی گر سکتی ہیں اس گھر میں بچیاں رہتی ہیں اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں لیکن یہاں کی انتظامیاں نے اس شخص کے خلاف حکم امتنائی لے رکھا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ قیام پاکستان سے یعنی سیونٹی سیون یئر پہلے سے باپ دادا ان کے یہاں پر رہتے آ رہے ہیں یہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا چرچ تھا جو آج بھی یہاں پر ہے جہاں پر ہمارے مسیح بائی عبادت کرتے ہیں لیکن کچھ یہاں کے اندر ہر جیسے ہمارے مسلک کے اندر ہمارے مذہب کے اندر ٹھیکے دار پائے جاتے ہیں یہاں پر بھی اس طرح کے ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے یہاں کے غریب آدمی کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے آپ یہ گھر دیکھ سکتے ہیں ان کا بسیرہ دیکھ سکتے ہیں پجڑی پجڑی فیملی یہ جو کئی نسلوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں ایسے میں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا یہاں پر رہتے آ رہے ہیں آج یہ گھر آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آرزی چھتے ہیں ٹین کی چھتے ہیں جہاں کے نیچے یہاں لوگ سوتے ہیں گھر کے اندر سوتے ہوئے ان کو خوف آتا ہے یہاں پر سارا سامان موجود ہے پھٹے موجود ہیں شٹرنگ کا سامان جسے ہم کہتے ہیں یہ موجود ہے انٹیں جگہ جگہ بکری پڑی ہیں اس گھر کا جو دروازہ ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کپڑے کا دروازہ بنا کر رکھا گیا ہے یہاں تک عبرت کا نشان بنایا گیا ہے اس کے خلاف حکمیں امتنائی لیا گیا ہے کیوں حکمیں امتنائی لیا گیا ہے اور کس سیاست کی نظر ان کو کیا جا رہا ہے کون کون لوگ ہیں ہم نے رابطہ کیا سب لوگوں سے کہ وہ لوگ بھی ہم سے بات کریں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ٹائلیں پڑی ہیں یہ تھرموپور ہے ہم اپنے گھروں کی چھتوں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں آفیسز میں استعمال ہوتا ہے آپ میرے پاس یہاں جو متاثرہ شخص ہیں گھر کی جس چار پائی پہ بیٹھے ہیں خطرہ یہ ہے کہ یہ بھی ٹوڑ کر گر نہ جائے کیا نام ہے سارا آپ کا میرا نام جی تارک جوید گل ہے کیا ایشو ہے تارک صاحب یہ کیا آپ کو عبرت کا نشان کیوں بنایا گیا ہے میں نے جرم یہ کیا ہے یہ چرچ مافی ہے ان کے خلاف میں نے کافی سارے کیس دائر کیے ہوئے ہیں انٹی کریپشن میں بھی ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے نیب میں بھی میں نے دیئے اس کے علاوہ میں کھلی کچہری میں امیر صاحب کے پاس بھی جاتا رہا کھلی کچہری میں منیسٹر سے بھی بات ہوئی یہ اس وقت کے میرے دشمن ہے کہ اس بندے کو کسی طریقے سے یہاں سے نکالا جائے کیونکہ یہ ہمارے گلے کی یہ ڈی ہے پہلے ہم یہ بتائیں کہ یہ آپ کے گھر کو کیوں عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے چرچ جیسی جگہ کو ایک مقدس جگہ کو جو ریلیجس جہاں پر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں ہمارے مسیح بھائی آپ نے ان کو مافیا کہا دیا لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے سارا یہ آپ کو کیوں عبرت کا نشان بنایا گیا یہ واقعہ بتائیں گھر کا کیا کیسے گرا کیا ہوا یہ جب بارشیں ہوئی ہیں تو اس کی کچھی بھو بالیوں کی چھت تھی تو نیچے ہم نے سیلنگ کی ہوئی تھی ہمیں پتہ نہیں چلا تو بارش سوئی تو ہماری چھت گر گئی نیچے میری وائف لیٹی ہوئی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کے اوپر جب ایٹیں گیری لیکن ان کو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہمارے فریج کو نقصان پہنچا اور کافی چیزیں لیکن چلو نقصان کی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو جب یہ ہوا تو میں نے ان سے اجازت بھی مانگی کہ مجھے جناب یہ کام کرنے پہلے مجھے اجازت دے دی یہ سمان ان کی رضا مندگی سے اندر آیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسے عبرت دی کہ یہ نہیں کرنا چار دیواری نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا میں نے کہا یار میرے بچے ہیں چار دیواری جو ادھر سے گزرتا ہے وہ سارے ہمارے گھر میں جاتیاں مارتے ہیں تو مجھے چار دیواری کرنے بھائی میں نے پوچھنا یہ تھا جاویز صاحب آپ کی بیٹیاں ہیں بڑی ماشاء اللہ ہاں جی میری بیٹی ہے وہ اس ٹیم آئی ہوئی تھی لیکن ابھی اس کو جانا پڑ گیا اس گھر میں آپ کے بچے کیوں نہیں رہتے چتے گرنے کا خطرہ ہے ہاں جی ہاں جی ان کو میں نے پنڈی میں شفٹ کیا ہوئے کیونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک پہلے بھی ایف آئی آر درج کرائی تھی چرچ مافیا نے مل کے انہوں نے ایک جگہ ادھر اس پہ قبضہ کر لیا چرچ مافیا ایک کوئی ایک بند کون ہے یہ لوگ پہلے تو یہ بتائیں نا چرچ کیسے مافیا بن گیا کچھ لوگ ہوں گے یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو جنہوں نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا نام لے ان کے ہاں جی اس میں جی ایک پادری آرف سراج ہے جو اس ٹیم اپنے آپ کو مارڈیویٹر کہتا ہے ایک پادری مجید ایبل ہے جو اپنے آپ کو سیمنری کا چیرمین کہتا ہے ایک سابر گل ہے یہ جو بڑے چرچ کا پاسٹر ہے اس کی ڈگری بھی دو نمبر ہے اس نے جب پادری کی ڈگری لی تھی اس کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں تھی آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں اس کو بولو کہ دکھائے اس کے پاس بی اے کی ڈگری تھی جب اس کی بی اے کی ڈگری نہیں تھی تو یہ ایم ڈیو کی ڈگری کیسے لے سکتا ہے اس کے لیے میں نے ابھی پھر دالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہوں کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ تُو نے پادری کی ڈگری جب سے اس نے پادری کی ڈگری لی ہے اس وقت سے لے کے ان لوگوں نے چرچ کو اتنا نقصان پچایا اتنا نقصان پچایا آپ کی جو بھی اپنی کوئی انتظامیاں نہیں ہوتی جس کو آپ کمپلین کریں یہ چرچ کسی کے انڈر ہوگا یہاں کے اوپر کون آپ کو کنٹرولنگ کتھارٹی کون ہے آپ کا کانسیچوشن کیا کہتا ہے اس کو پاکستان والے لوگ کنٹرول کرتے ہیں یا کوئی برونے ملک سے کنٹرول کرتے ہیں نہیں جی برونے ملک والوں کا تو تعلق واسطہ ختم ہو گیا ہوئے یہ جو ابھی جن کو ہم مافیا کہتے ہیں یہ برونے ملک کی جو ہے نا وہ لیتے ہیں سپورٹ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی امریکہ آپ ایک مجھے بات بتائیں جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت یہ جو جگہ تھی یہ کس کے قبضے میں تھی یہ گوروں کے قبضے میں تھی یہ جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آئے ہیں یہ جو آپ جن لوگوں کے آپ نے سراج کا نام لیا سابر کا نام لیا مجید کوئی مجید ایبل آپ انگریش کا ورڈ بورے تھے یہ لوگ کون ہیں یہ جناب یہی ہے کہ یہ جو چرچ کے خود ساختہ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی تھالٹی نہیں ہے کیونکہ ان کو چرچ جو ہے ریکمنڈ کرتا ہے جو آئین ہے اس کے اندر لکھا ہو ہے کہ نو بندے جو ہے وہ چرچ بیٹھتا ہے جب چرچ کا ہی نہیں پتا کہ کون سا چرچ ہے چرچ اسٹم صرف ایک بندے کے پاس ہے اس کا نام ہے جوید گل کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ کو مجھے اسی لیے تنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی وہ سائن بول لگے ہوئے ہیں سامنے انہوں نے کمرشل یوز کرنے کے لیے ان کا بھی میں نے سٹے لیا ہویا آج تک وہ ایسے کے ویسے ہی ہیں ہاں جی ان کے اوپر آج تک کوئی ایڈورٹ جب آپ لوگوں آپ اپنی اندزامیہ کو اتنا تنگ کریں گے تو پھر تو وہ آپ کو تنگ کریں گے بھئی یہ چرچ کی پرابٹی ہے یہ ہمارے لوگوں کے نام کی پرابٹی ہے یہ جو اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرابٹی نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں سے جائے اور ہم اس جگہ کو سیل کریں یا ادھر کوئی پرجیکٹ ایسا کریں کہ جدر سے ہمیں انکم آنی شروع ہو جائے آپ کو انہوں نے عدالت میں آپ کے خلاف انہوں نے حکمیں متنائی لیا ہے کیا آپ بھی گئے ہیں ان کے خلاف عدالت میں جا کے آپ کو جنگ لڑنی چاہیے تھی نا حافظہ میں جنگ بلکل لڑ رہا ہوں انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کام کی ہے جبکہ میرے اوپر ایک دوزار بارہ سے حکمیں متنائی کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوئے ہیں تو دوسرا دعویٰ یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں انہوں نے عدالت کو بھی جھوٹ بولا ہے اور عدالت سے انہوں نے سٹے لیا ہے اور اس وقت جس بندے کے نام کا سٹے لیا ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا تو ساری وہ ایک قانونی بحث ہو گئی نا اب یہ تو بات آپ کے عدالت کو بتائیں تو آپ اپنا جلدی جلدی گارت امیر کریں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو ڈالتیں ہیں ان میں کیا ہے کہ ایک کیس کو دل کر کے وہ پوتے نے آپ جا کے جائج صاحب کو بتاتے نہیں ہیں بیٹیوں کو ساتھ ہی لے کے جاتے کہ میری بیٹیاں بے گا رہا ہیں ہم اس طرح باہر برامدے میں بیٹے ہوئے ہیں عدالتیں ہماری ساتھ چلتی ہیں ساری جاج صاحب کو بتایا جناب ابھی جس میں اس نے سٹے لیا تھا پہلے تو یہ پیش نہیں ہوتے رہے ٹائم کو ضائع کرتے رہے ہیں جب جاج صاحب نے وارننگ دی تھی کہ اس دفعہ اگر آپ لوگوں نے اس کا جواب نہ دیا بیس نہ کی تو میں اس کیس کو فارق کر دوں گا یہ مچلا جی حل دیکھیں کہ میں نے ادھر رہنا ہے کیونکہ یہ میرے نام کا میٹر لگا ہو ہے اور سن اچھی سے میرے نام کا میٹر لگا ہو ہے انہوں نے جو پہلے کیس کیا تھا جو یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ کیس جیت لیا وہ میرے والد صاحب کے نام انہوں نے کیا تھا اور وہ تیرہ نمبر کوارٹر کا ذکر کرتے ہیں جب کہ اب اس کوارٹر کی جو بات کر رہے ہیں اس کو چھے نمبر کا دے رہے ہیں حالانکہ یہ کوارٹر نہیں تھا یہ میں نے خود بنایا ہوا یہ ایک گراج تھا جہاں اس کوٹھی کی گھاڑی کھڑی ہوتی ہوتی تھے یہ گرا ہوا تھا یہ سارا میں نے خود تیار کیا تھا تو میں نے ریاست در پر دیر ہوا تھا بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ میٹر سارا سٹارٹ ہوا تھا تو یہ پاسٹر عرف سراج اور پاسٹر سابرگل ہمارے گھار آئے تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی میں تھا میرا بڑا بھائی بھی در آیا ہوا تھا جو اس ٹائم موجود نہیں ہے یہاں پر ہمیں بیسیکلی ساڑھے تین سال ہو گئے ہم اسلام با سیٹل ہو گئے ہیں اسی چرچ کے میٹر کی وجہ سے اپنے والد صاحب کی وجہ سے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہم یہاں پر نہیں ہوتے ہمارے والد صاحب صرف اکیلے ہوتے ہیں اور وہ ان میٹر سے اسی وجہ سے نکل گیا بلکہ ہم نے ان کو کنونس کیا کہ آپ یہ میٹر سوڑیں اور اپنی لائف ایزیل انجوائے کریں بس چھوڑیں مطلب اتنے سالوں سے میرے والد صاحب کی گاڑیاں وہ بیسی چکر میں بگ گئیں اور کاروبار مطلب ہر چیز انہوں نے چرچ کی اس پر تباہ کر دیا تو ہم نے ان کو کہا کہ کیا حاصل ہوا ہے آپ کو مطلب یہ دنیا جو ہے نا وہ آج صرف پیسے کا دور ہے اور جو پیسے سے پاورفل ہے صرف دنیا اس کی ہے عام بندے کی نہ بات سنی جاتی ہیں نہ اس کو جو ہے انصاف ملتا نہ کچھ مطلب ایسی تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ انکل بات ایسے ہے کہ کیا نا میں یہ آپ سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں تو ہم صرف آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم مطلب ہم بڑے ادھر میری اس ٹائم پچھو بیس سال عمر ہے میرے بڑے بھائی کی اٹھائیس سال عمر ہے اور ہم نے جو اپنی جوانی ہے وہ بینہ چار دیواری کے گزاری ہے یہ جو باہر آپ نے ویو لیا ہے یہاں پر ایک بارڈ لگی ہوتی تھی بارڈ کے اندر میں نے اور میری بہنوں نے جو اپنی جوانی گزاری ہے تو ہمارا کیا حق نہیں ہے کہ ہم ایک باؤنڈری کر سکیں یا چار دیواری کر سکیں اور ادھر ہم کون سا تاج میلی ہیں کون سا ادھر بڑی کوئی ویلا بنا رہے ہیں جن کی ان کو پرابلم ہو یا ایشو ہو تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہمیں تھوڑا سا ہمیں کنسٹرکٹ کرنے دیں اور پہلی جب بات سٹارٹ ہوئی تھی تو والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا کر لیں ہم نے ان کو کہا کہ نہیں پاپا ابھی ہم اللہ نے تفیق دی ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ کمپلیٹ کرتے ہیں سارا ہماری بلکہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ بحث ہو گئی کہ نہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا کرنا ہے ہم نے کہا نہیں اس کو سارا کمپلیٹ کریں کیونکہ اتنے سالوں سے ہم اس گھر میں ایسے ہی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جیسے والدہ نیچے لیٹی تھی اچانک سیڈنلی یہ چھت نیچے گر گیا ہے دوسرے کمرے کا بھی آپ نے دیکھا ہے اگر وہ بھی ایسے گر جائے نیچے ہم سوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو ایک ہی دفعہ رینومیٹ کیا جائے ایک ہی دفعہ سارا ہو جائے تو ان کا کیا ایشو ہے مطلب نہ تو کوئی ایکسٹرہ لینڈ ان سے لے رہے ہیں نہ کوئی ہم ان سے فنڈ لے رہے ہیں اپنی پاکٹ سے سر کچھ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی روایت ہے یہاں پر لوگوں نے کچھ آر دیواری بنائی ہوئی جی جی آپ کو میں آپ یہ پوری کلونی وزٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنی باؤنڈری وال جو ہے نا وہ کمپلیٹ کی ہے بلکہ ایکسٹرہ لینڈ لی ہے روڈز پہ آ کے بار لگا کے یا دیوار لگا کے ٹھیک ہے یہ جو پاپا نے نام لی ہے مجیدے بل اس کا بھائی ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ اشرف گل ہے اور کیا نام ہے تاریخ جوید گل ہے ٹھیک ہے اس نے کیا نام ہے جو اپنا گھر بنایا ہوا وہ جا کے آپ وزٹ کریں اس نے باہر بقاعدہ شیڈ بنایا ہوا ہے گاڑی کا اس کے باہر اب انہوں نے اپنا ایک گارڈن بنایا جس میں ٹاف ٹائل لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور مطلب سارے ششکے کی ہیں اور ہم اگر گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمیں مطلب یہ اتنا کو مطلب پریشر آجز کر رہے ہیں کہ ہم مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آپ نے ان کی دونوں کی بات سننی باپ بیٹے کی ہم چاہ رہے تھے کہ بچوں سے بھی بات کریں لیکن ان کی اپنی ایک کپیسٹی ہے جس میں بچیاں بات اگر نہیں کرنا چاہتی لیکن جو بھی انتظامیاں ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر سراج صاحب ہم سے بات کرنا چاہے سابر صاحب بات کرنا چاہے جس کا مجید صاحب کا نام لیا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے لیکن تب تک ہم ان سے یہ بات کریں گے یہ آپ کی کمیونٹی ہے آپ اپنے لوگوں کا عام آدمی کا اپنے دوستوں کا اپنے ساتھیوں کا مزاق نہ اڑائیں کیونکہ یہ بات جب ہائی لائٹ ہوتی اوپر جائے گی تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا کمیونٹی بدنام ہوگی یہ تو یہ گھر چھوڑیں گے کسی قرائے کے گھر میں چلے جائیں گے لیکن آپ کی کمیونٹی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی